موسیقی السلام علیکم دوستو عاملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج جو میں عمل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سورہ مزمل کا عمل ہے اور دوستو سورہ مزمل کے عمل کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سورہ مزمل کو مختلف قسم کے تسخیرات کے عمل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسی کو حفاظت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ہر طرح سے جو سورہ مزمل ہے یہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتی ہے تو دوستو آج تو خیر میں آپ کو سورہ مزمل کی فضیلت بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے سورہ مزمل کو تلاوت کر کے اپنے لئے دنیا اور آخرت میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں دوستو اس حمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے جو دو مہینے کا کورس ہے اور اس میں آپ کو آن لائن ورڈس ایپ کال پر تعلیم دی جائے گی اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسبہ دیئے کے ساتھ تعلیم دی جائے گی اور بذاتے خود میں آپ کی رہنمائی کروں گا دوستو ایک چیز بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں کوئی تسخیر کا عمل کرنا چاہتے ہیں کوئی پری کا عمل کرنا چاہتے ہیں ہمزاد کا کرنا چاہتے ہیں دولت کا کرنا چاہتے ہیں روحانی دربار میں حاضری کا کرنا چاہتے ہیں کشف القبور کا کرنا چاہتے ہیں چہل کاف کا کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اتنے بڑے عمل کر رہے ہیں تو اپنے لئے کامل رہنمائی کا بندوست کر لیں کیونکہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں آپ بہت چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ساری منت برباد ہو جاتی ہے تو کچھ بھی کوئی بھی عمل آپ میری رہنمائی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوستو عمل کی طرف دوستو عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل کی تداوت کرنی ہے تھوڑا بہت میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا پسند کروں گا کہ جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو چوبیس ہزار فرشتے چوبیس ہزار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یا اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مزمل کو عدد جبرائیل کے ہاتھ سے لے کے چوما اور اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ پرانی کسی بھی عمد پہ نازل ہو جاتی سورہ مزمل تو ان میں کوئی بھی بندہ گنے گار نہ مرتا کوئی بھی بندہ گنے گار نہ مرتا اس کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کی تلاوت کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اس کے علاوہ جو بندہ بھی اس کو ایک بار پڑھ لیتا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک لاہ کے قریب جو ہے اس کو نیکی آتا کی جائیں گے اور جنت میں ایک ہزار محل اس کے لئے تعمیر کیے جائیں گے یہ تو دوستو آخرت میں اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا کرے گا تو دوستو یہ آج کا عمل تھا ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ دن میں ایک بار آپ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں چاہے صبح کے وقت کر لیں شام کے یا رات کے وقت کر لیں لیکن آپ اس کی تلاوت لازمی کریں تو دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں